انڈیا اگوانستان میں ڈیم بنانے جا رہا ہے ملینز آف ڈالر وہاں پر انویسٹ کیا جا رہا ہے اپنے پینے کے لیے پانی نہیں ہے لیکن دوسروں پر انویسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ٹیررزم ختم کریں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا بوبکر زہیر آج کا ٹاپک یہ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سولہ فروری منگل کے دن نیو دھیلی میں ایک ورچول اجلاس ہوا اس اجلاس میں دونوں ممالک کے ایکسٹرنل افیرز نے ایک سائننگ کی سائن یہ تھا کہ ایک ڈیم بنایا جائے گا اس ڈیم کا نام شاہتوڈ ڈیم رکھا گیا دو سو چھتیس ملینز آف ڈالر کی لاغت میں بننے والا ڈیم اتنی بڑی لاغت میں بننے والا ڈیم انڈیا کو کیا انٹرس پیدا ہوا کہ وہ اپنے دو سو چھتیس ملین ڈالر اگوانستان پر انویسٹ کر رہا ہے جس کے بعد اگوانستان میں اس کنسٹرکشن کو کافی سراہا گیا اشرف گنی کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان سٹیٹمنٹس انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا نے یہ جو ڈیم ہے ہمیں گفٹ کی ہے انڈیا ہمارے نیچرل ریزروز کو بچانے کے لیے یہ ڈیم بنا رہا ہے اشرف گنی کا یہ کہنا تھا کہ ہماری نیچرل بیوٹی کو بچانا تو ایک طرف ہم جو اس خطے میں جو ٹریٹی سائن ہوئے ہیں یہ ساروں کے لیے ایک بہت اہم بات ہے اس میں بھائی بھائی بنتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے سارے جو نیبرز ہیں ان کو اس چیز کی عزت کرنی چاہیے اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا نے ہمارے پر انویسٹ کر کے انسانیت دکھائی ہے اور یہ ڈیم کنسٹرکٹ ہو رہا ہے یہ ریول باسن کابل میں واقع ہے وہاں پر یہ کنسٹرکشن جا رہی ہے اس کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ڈیٹھ سو اور پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے اگوانستان پر انویسٹ کرنے ہیں تقریباً اسی ملین ڈالر کی لاغت سے وہ بنانے والے پروجیکٹ بنائی جائیں گے ابھی تو یہ فیلحال دو سو چھتیس ملین ڈالر کا پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ڈیٹھ سو نئے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا اگوانستان پر کرے گا اس ڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریباً بیس لاکھ لوگوں کو صاف پانی مہیا کرے گا ان کے ایریگیشن سسٹم کو ٹھیک کرے گا اور پانی کو سٹور کرے گا تاکہ وہ بجلی بھی بنا سکیں انڈیا نے ایک اور چیز کیا ہے انڈیا نے انسانیت دکھاتے ہوئے پانچ لاکھ ویکسینز اگوانستان کو گفت کی ہیں کہ آپ اپنی کرونا سے لڑیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں انڈیا نے ایک اور بڑے مزے کی چیز کیا ہے کہ انڈیا نے ایک اور سٹیڈمنٹ دیا ہے کہ ہم افغانستان سے ٹیررزم ختم کرنا آئیں گے اور ہم جب وائیں گے تو وہاں پر ٹیررزم ختم ہو جائے گا یہاں پر میرے کچھ سوال انڈین گورنمنٹ سے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دو سو چھتیس ملین ڈالر انڈیا اگوانستان پر انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا کی مور دن ففٹی پرسنٹ آف پاپولیشن صاف پانی پینے سے محروم ہیں یہ دو سو چھتیس ملین ڈالر وہاں بھی لگایا جا سکتا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ انڈیا نے پانچ لاکھ ویکسینز اگوانستان کو گفت کے طور میں دیا ہے اور حالانکہ انڈیا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے ناکام ملک بن چکا ہے جہاں پر کرونا زیادہ سے زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور وہاں پر ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے ویکسینز کم پڑھ رہی ہیں اور انڈیا یہاں سے پانچ لاکھ نیو ویکسینز اگوانستان کو دینے جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ساروں کو ہماری عزت کرنے چاہیے انڈیا کا سلوک نیپال سری لنکا بنگلہ دیش پاکستان جتنے بھی ان کے نیبرز سے ان سے بتر ہوتی جا رہی ہیں ان کی نیبر ہوت پالیسیز جو ہیں جس کی وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو امن ہے وہ افغانستان کو چوتھے ملک میں جا کے قائم کریں گے سب سے بڑا سوال ہے ان کا جو نیپال کتنا اچھا دوست ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ ان کے کشیدگی بڑھتی چلی گئی ہے اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ وہاں پر ہم امن قائم کریں گے انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار اکیس آگیا ہے انڈیا کشمیر میں امن قائم نہیں کر سکے یہ چوتھے ملک جا کر امن قائم کریں گے یہ صرف اور صرف پاکستان کو گرانے کے پروپوگنڈے ہیں اور اپنا امیج ٹھیک کرنے کے پروپوگنڈے ہیں کہ انڈیا دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرتا ہے حالانکہ انڈیا گورنمنٹ کے سارے ہتھکنڈے دنیا کے سامنے کھل کے آگے ہوئے ہیں اس کے بیچے سب سے بڑے پروپوگنڈا یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ پولٹیشنز انڈیا میں پائے جاتے ہیں مور دن فورٹی تری پرسنٹ آف پولٹیشنز جن کے خلاف کریمنل کیسز درجہ ہیں اگر ہم بی جی پی کے خالی بات کی جائے تو بی جی پی کے تین سو دو ایم پی ایز میں سے تقریباً ایک سو سترہ کے اوپر کریمنل کیسز درجہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ آف پوری کے پوری میجورٹی میں سے تھرٹی ایٹ پرسنٹ پر کریمنل کیسز درجہ سب سے زیادہ کرپٹ پولٹیکس انڈیا گورنمنٹ میں پائے جاتے ہیں بی جی بی کا سب سے پہلے پروپوگنڈا تھا رفائل تیارے خریدنے کا رفائل تیارے جب خریدے تو کرپشن کے کچھ سکیمیں سامنے آگئیں کہ ایک رفائل تیارہ اپنے اصل مارکٹ ویلیو سے زیادہ میں خریدا گیا اس چیز کو کم کرنے کے لئے انڈیا نے خود ہی پلواما اٹیک کروایا پلواما اٹیک خود اس لئے کروایا کہ ارنب گوسوامی کی چیٹ لکھ ہوئی تھی اس میں واضح لکھا ہوا تھا پلواما اٹیک سے پہلے کہ کچھ بڑا ہونے والا تین دن پہلے ایک انکر کو کیسے پتا ہوگا کہ آپ کے ملک میں ایک بڑی واردات ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے سارا ڈائیورجن انڈیا کے جو بی جی پی گورنمنٹ کا موڈی تھا اس نے ساری ڈائیورجن اپنے ملک کی دوبارہ ڈیفینس پر لگائی اور لوگوں کا دیہان کرپشن سے ہٹ گیا اور رفائل تیارے خرید لے یہ وہی سیچویشن دوبارہ ہو رہی ہے یہ کہ جی ہم پاکستان کو وہاں سے پکڑیں گے جا کے دو سو چھتیس ملین ڈالر کا ڈیم بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے اندر سے ہم بھی کچھ خبلہ کر سکیں یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے اور انڈیا کے جو اپوزشن پارٹیز ہیں وہ یہی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے رفائل میں جو دھاندلی کی تھی یا جو کرپشن کی تھی وہ تو ایک طرف ہو گیا اب آپ اس ڈائیم میں بھی کرپشن کریں گے اور اس کی ڈائیورجن کہیں گے کہ پاکستان کو ہم نے ادھر سے تباہ کرنا ہے لیکن مین سٹری میڈیا اس نیوز کو بھا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے مشکلات ثابت ہو سکتی ہیں ہوپس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ